بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی اردو اسلامک ٹیچر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عفیہ سے ہوں گی آج کا یہ عمل نہائیتی خاص عمل ہے یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لئے بہت ہی مجرب ہے جن کو کسی بھی کام کے لئے ارجنٹ پیسے چاہیے کسی بھی کام کے لئے اللہ تعالیٰ کی فوری گیبی مدد چاہیے تو وہ آج کا یہ عمل کر سکتے یقین کیجئے عمل کرنے سے اگر آپ کی کہیں سے بھی مدد نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر رہا ہے تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات اگر آپ اللہ پاک سے اس طرح سے مانگتے ہیں جیسا کہ آج آپ کو میں آپ بتاؤں گا تو یقین کیجئے آپ جو بھی اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کو مل جائے گا آپ کی ہر بڑی حاجت جو ہے اللہ تعالیٰ کی گیبی مدد سے پوری ہو جائے گی میری بہنوں بھائیوں دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا اگر ہمیں اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے اللہ پاک سے ہمیں مانگ سکتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا یقین پکتا ہوگا اگر آپ پورے یقین کے ساتھ آجزی اور انکزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم عاظم کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو یقین کیجئے وہ پاک پروردگار ذات آپ کی خالی جھولی کو ضرور بڑھ دیتا ہے اور آپ کی جو پریشانی ہوتی ہے جو مشکل ہوتی ہے اللہ پاک اسے حل کر دیتے ہیں آج کا یہ عمل ہمارے ایک بھائی نے کیا انہیں دس لاکھ روپے کی اشد ضرورت تھی انہوں نے ان پیسوں کے لیے اپنے رشتہ داروں سے مدد مانگی لیکن ان کی رشتہ داروں نے ان سے مو پھیل لیا ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو رہی تھی ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرنے سے ان کی فوراں گیابی مدد کر دیا ان کا جو مسئلہ تھا اللہ پاک نے اس کو خل کر دیا تو میری بہن اور بھائیوں آج کا جو عمل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عمل کیا کرنا ہے آج کا یہ عمل آپ نے اثر اور عشاء کی نماز ان دونوں نمازوں میں جو آپ کو ٹائم بہتر لگے ان دونوں نمازوں میں آپ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں ان دونوں نمازوں کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نمازِ اثر یا نمازِ عشاء ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز سے بیٹھ جانا ہے کیبلہ کی طرف آپ نے مو کر لینا ہے اور آپ نے پہلے تین دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے تین تصویہ تری ہنڈر ٹائم آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکارنا ہے یعنی یا مصبی بل اسباب یا وحابو یا مصبی بل اسباب یا وحابو یا مصبی بل اسباب یا وحابو آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے تین سو مرتبہ پکارنا ہے اور آخر میں بھی آپ نے تین دفعہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے یہ عمل آپ نے کم از کم تین دن تک کرنا ہے یقین کیجئے تین دن کے اندر اندر اللہ پاک سے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا دل میں جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گے اللہ پاک کے آپ کے ہر بڑے مسئلے میں آپ کے لئے آسانی پیدا فرما دیں گے تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ